The Ultimate Driving Machine کچھ ایسے لوگوں ہوتے ہیں جو لوگوں کے دماغ پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں آپ اسے چھوٹے بچوں کو دکھا سکتے ہیں دیکھتے ہی بتا دیں گے یہ سمبل BMW کا ہے اس ٹائپ کے بہت ہی کم لگجری برانڈ ہوتے ہیں جو اپنا ایمپیکٹ لوگوں کے دماغ پر چھوڑ جاتے ہیں آج ہم ان میں سے آپ ایک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں نیشنل آٹو موائل کمپنی جو اپنی لگزری سیڈان کے لیے جانی جاتی ہے جس کا نام بیرچے موٹر ورکہ یا بابیرین موٹر بکس کے نام سے جانا جاتا ہے BMW اوریجنلی نیمڈ ریپ موٹر اینڈ برگا جو کی کارل ریپ نے فاؤنڈ کی تھی کمپنی ابھی تک کارز کی منفیکچرنگ نہیں کرتی تھی شروعات میں یہ کمپنی جرمن ائر فورس کے لیے ائر کراپٹ کے انجن کو پروڈیوز کرتی تھی جو کی فرسٹ ورلڈ وار میں یوج ہوئے تھی برسیلز کے تحت جرمنی کو اب ائر کراپٹ کی منفیکچرنگ کی اجازت نہیں تھی جس کی وجہ سے ریپ موٹر اور اس کے برکرز کا ڈاؤن فول شروع ہو گیا کچھ سال کے بعد کمپنی نے موٹر سائیکل انجن فارمنگ ایکیومنٹس ہاؤس ہول آئیٹمز اور ریلوے بریکس کی منفیکچرنگ کرنا سروع کر دیا دھیری دھیرے وینٹرنگ نے اپنی فرسٹ موٹر سائیکل بی ایم ڈیوڈو آر تھرٹی ٹو نائیٹین ٹوئنٹی تھری میں پروڈیوز کی پانس سال کے بعد یہ آٹوموٹک انڈرسٹری بن گئی اپنی فرسٹ کار بی ایم ڈیوڈو تھری ون فائب کو بیچا جو کی ایک موڈیفائیڈ ڈکسیز کار تھی جسے انہوں نے کہیں سے لیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں بی ایم ڈیوڈو دو بارہ باپس آئی اپنی ائرکراپٹ انجن بنانے کے لیے پہلے ان کی فیکٹریز کے اوپر بوم گرائے گئے تھے اور ان کی فیکٹریز کو بین کر دیا گیا تھا کسی بھی ائرکراپٹ انجن کی منفیکچرنگ کے لیے موٹر سائیکل کے لیے مطلب یہ جہاں تھے وہاں سے باپس آگئے وہی پر واپس آگئے لیکن انہوں نے گیب اپ نہیں کیا اور کمپنی نے ہاؤس ہولڈ آئیٹم سائیکل بنا کر بیچی جس سے کمپنی بج گئی یئر نائنٹین فیپٹی ٹو میں بی ایم ڈیوڈو نے بی ایم ڈیوڈو فائیب زیرو ون لگزی سیلون کے ساتھ باویریا میں کار منفیکچرنگ کی شروعات کی نائنٹین فیپٹی فائی میں ہی لیسنس کے ساتھ سستے انسینٹا مایکرو کار کی بھی پروڈکسن میں سے میڈرل کار کی بھی منفیکچرنگ کی گئی لگزیری کارز میں کم سیلنگ ہوتی تھی جس کی وجہ سے کم پروفیٹ مارجن تھا کم پروفیٹ مارجن کا مطلب تھا بی ایم ڈیوڈو کی فائننسلی کنڈیسن اب خراب ہو رہی تھی دیری دیرے اس کو لے کے یہ تھوڑے ٹینسن میں آ گئے تھے کہ اب جو اسے کیا کیا جائے جب انہوں نے اپس میں اپنی ٹیم میں ڈسکس کیا اس چیز کو لے کے تو پھر year 1959 میں ڈیم لر وینج نے کمپنی کو اپنے کبجے میں لے لیا عربرٹ کانڈٹ اور ہیلیٹ کانڈٹ کے ایک بڑے انبیسٹمنٹ کے بجھا سے کمپنی بج گئی اور بی ایم ڈیوڈو سیون ہنڈر سکسس ہوئی جس سے کمپنی کی ریکبری میں بھی ہیلپ ہوئی بی ایم ڈیوڈو سیون ہنڈرڈ بہت زیادہ سکسس ہوئی بی ایم ڈیوڈو سیون ہنڈرڈ کی سکسس کے بعد 1962 میں بی ایم ڈیوڈو نے نیو کلاس کمپیکٹ سیڈان کی شروعات کی جو اسپورٹس کاروں میں کی منفیکچرنگ کے روپ میں بی ایم ڈیوڈو کی ریپوٹیشن کی شروعات تھی year 1960 میں بی ایم ڈیوڈو نے کوپس اور لگجری سیڈان کو جوڑ کر اپنی رینج کو ایکسپینڈ کیا 1972 میں بی ایم ڈیوڈو نے 5 سریج میڈ سائز سیڈان رینج کو انٹروڈوچ کیا 1975 میں بی ایم ڈیوڈو 3 سریج کمپیکٹ سیڈان آئی 1976 میں بی ایم ڈیوڈو 6 سریج لگجری کوپس اور 1978 میں بی ایم ڈیوڈو 7 سریج لارج لگجری سیڈان آئی بی ایم ڈیوڈو ایم ڈیویڈن نے 1978 میں اپنی پہلی روڈ کار ایک میڈ انجن سپر کار نکالی اس کے بعد 1984 میں بی ایم ڈیوڈو ایم 5 اور 1986 میں بی ایم ڈیوڈو ایم 3 آئی اس کے علاوہ 1986 میں بی ایم ڈیوڈو نے 750 آئی لگجری سیڈان اپنا فسٹ بی ٹویڈو انجن لانچ کیا 1994 میں کمپنی نے روبر گروپ کو خرید لیا حالانکہ کمپنی کو اسے سکسیس نہیں ملی اور بی ایم ڈیوڈو کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا 2000 میں بی ایم ڈیوڈو نے جیادہ تر روبر برانٹس کو بیج دیا کیول مینی برانٹس کو ہی برقرار رکھا 1995 میں بی ایم ڈیوڈو جیٹ 3 نے لائن اپ کو ایکسپینڈ کیا اور روڈسٹر ٹو سیٹر کا ماس پروڈکشن کیا 1999 میں بی ایم ڈیوڈو ایکس فائیو سیو بی نے مارکیر میں انٹری کی ایئر 2006 میں کمپنی نے فرسٹ مارڈن ماس پروڈکشن ٹربو چارج پیٹرول انجن کو انٹریڈیوڈو کی پہلی ماس پروڈکشن الیکٹر کار بی ایم ڈیوڈو آئی سیون سٹی کار تھی جسے 2013 میں لانچ کیا بہت سالوں کے بعد اسپورٹس ریال ویل ڈرائب نے اپنی ریپوٹیشن حاصل کرنے کے بعد بی ایم ڈیوڈو نے 2014 میں اپنی پہلی فرنٹ ویل ڈرائب کار بی ایم ڈیوڈو ٹو سریج ایکٹیپ ٹورر ملٹی پرپس وییکل لانچ کی بی ایٹ میں بی ایم ڈیوڈو نے ویکرز پیل سی سے رولز روئیس برانڈ کو بھی ایکوائر کر لیا 1973 سے 1975 تک ٹربو چارجر ایم ٹین انجن کی 1672 یونٹ کو بی ایم ڈیوڈو بنا چکا تھا بی ایم ڈیوڈو ٹو سریجر ٹربو کے لیے ایم ڈیو کمپنی جو پہلے ایر کرپٹ کے انجن بناتی تھی پھر کسی وجہ سے بین لگا اس پر پھر اس نے موٹر سائیکل بنانا اسٹارٹ کی ہاؤسول آئیٹمز بنائے ریل بی برکس بنائی پھر دوبارہ سے اس نے کار کو بنانے کا سٹارٹ کیا کار کو لگزری کار بنانے کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں اس نے پھر سے بین کر دیا گیا لیکن اس نے کبھی بھی بی ایم ڈیوڈو نے گیو اپ نہیں کیا اور لگاتاریہ کوشش کرتی رہی اور آز دنیا کی نمبر بن برانٹ بنی ہوئی ہے بی ایم ڈیوڈو جو کی ایک لگزری کاروں کے لیے جانی جاتی ہے تو پھر دوستو آپ لوگوں کو یہ بی ایم ڈیوڈو کے بارے میں جان کر کیسا لگا اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ کرتی ہے یا پھر آپ نے اس ویڈیو کو انجوئے کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو گائز اور نیچے کومنٹس میں بتائیے آپ کو یہ ہم نے جو ویڈیو بنائی بی ایم ڈیوڈیو کے اوپر تو آپ کو اس میں کیا کمیہ نظر آئی ہیں یا پھر اس میں کونسی ایسی چیز جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیے تھینکیو گائز